بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس اور بلکم ٹو لیکچر نمبر سکس بی پارٹ یعنی آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر سکس کا بی پارٹ یہ ہے ٹھیک ہے ہم ہم میجرنگ انسٹرومنٹس کو پڑھ دے تھے اور ہم نے ایم سی کیوز سے لیٹڈ اور کچھ شارٹ کویسٹن ہم نے ڈسکس کر لیا تھے سیون بی تک آج ہم ایک نیا ٹاپک جو ہے سکریو گیج اس کو ڈسکس کریں گے تو جس رسولنٹس میں نے بتایا تھا جو ریڈنگ آپ میلٹر رول سے میجر نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کیا یوز کرتے ہیں ورنیر کیلپرز لیکن جس کو ورنیر کیلپرز بھی میجر نہ کر پائے ایسی ریڈنگ کیلپر آپ کیا یوز کرتے ہیں سکریو گیج سکریو گیج is an instrument that is used to measure small length accuracy greater than a ورنیر کیلپرز یعنی یہ ورنیر کیلپرز سے بھی اچھا میجر کرتا ہے اس کی ایکویریسی اسے زیادہ ہوتی ہے اسے زیادہ ایکویریٹ میجر کرتا ہے it is also called as مائکرومیٹر سکریو گیج اس کو مائکرومیٹر سکریو گیج بھی کہتے ہیں next question what is least count of سکریو گیج give its formula so the least count of سکریو گیج is 0.01 ملی میٹر یعنی 0.01 ملی میٹر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سنٹی میٹر کے سویں ایک میلی میٹر کے سوری سویں حصے تک معلوم کرتا ہے اسی طرح ایک ہزار سنٹی میٹر ایک سنٹی میٹر کی ہزار میں حصے تک معلوم کر سکتا ہے یہ بہت اچھا ہے انسٹرومنٹ ہے سکریو گیج so it can be found by the following formula اگر اس کا آپ least count چیک کرنا چاہیں تو least count اس کا اس فرمولا سے معلوم کر سکتے ہیں pitch of the screw gauge divided by number of division on the circular scale تو pitch screw gauge کی divided by number of division on the circular scale students یہاں پہ ایک بات جو بہت قابل غور ہے 9 اپری 9 دونوں کلاس کے سٹوڈنٹس کے لیے کہ پری 9 کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے چیزیں نہیں ہیں تو ان کے جو long question ہیں وہ separately discuss ہوں گے ٹھیک ہے لیکن جو 9 کلاس کے سٹوڈنٹس ہیں وہ یہ course already study کر چکے ہیں کچھ حد تک تو یہ ہے کہ ان کے لیے ریویجن ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو least count جو ہے یہ pitch of the screw gauge divided by number of division on the circular scale تو pitch کے بارے میں بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اور number of division on the circular scale اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس screw gauge جو ہے وہ دو طرح کی اس میں scale ہوتی ہے ایک ہوتی ہے linear scale ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک ہوتی ہے circular scale linear scale کو ہم main scale بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو circular scale کے اوپر different جو ہے readings ہو سکتی ہیں ورحال یہاں پہ اگر ہمارے پاس hundred ہیں تو pitch of the screw gauge basically ہے کہا کہ جب آپ کا جو circular scale وہ ایک دفعہ rotate کرے complete ٹھیک ہے تو وہ جتنا آگے جاتا ہے main scale کے اوپر جتنا distance آگے cover کرتا ہے وہ اس کی پچھ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر میں کہتا ہوں کہ وہ circular scale completely move کرنے کے بعد one millimeter آگے جا رہے main scale کے اوپر left side پہ یا right side پہ تو اس کو ہم کہیں گے pitch of screw gauge وہ one millimeter اگر ہے تو اس کو divide کریں گے hundred سے اور hundred کے number of division on the circular scale تو یہ ہمارے پاس اس طرح least count مل جائے گا screw gauge کا جو کہ zero point zero one millimeter ہوگا یا پھر zero point zero zero one centimeter جب آپ اس کو millimeter سے centimeter میں convert کریں گے so if the number of division on the circular scale is change then the least count کے نال سے change تو یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ اگر آپ کی number of division circular scale پہ change ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا least count screw gauge کے لیے change ہو سکتا ہے so what is physical balance physical balance ایک mass کو measure کرنے والا instrument ہے physical balance is used in laboratory to measure the mass of various objects ٹھیک ہے تو various objects نہیں رکھا تو یہ objects آپ لگ جگہ ساتھ تو مختلف objects کے یا various masses کو ٹھیک ہے measure کرنے کے لیے ہم کیا use کرتے ہیں ہم physical balance use کرتے ہیں it consists of beam resting at the center on a fil so یہ beam کے اوپر جس آپ نے پہلے زمانے میں پڑا ہوگا کہ دونوں طرف پلڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور center میں اس کا fil کرم ہوتا ہے جو پہلے دکاندار وغیرہ کرتے تھے موتی وغیرہ بیچنے کے لیے لیے دیکھا ہوگا center سے اس کو پکڑتے اور ایک سائٹ پہ ویٹ رکھتے اور ایک سائٹ پہ 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 آپ نے دیکھا ہوگا نا تو اس فیزیکل بیلنس اسی شیپ کا ہوتا ہے آپ کی بک میں ہے ٹیکس بک میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے ایک سائٹ پہ ویٹ ہے اگر آپ دیجیٹل سٹاپ واش کی بات کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایوینٹ سٹارٹ ہو تو اس کے لئے ساتھ ساتھ اس کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جیسی ایوینٹ ختم ہو تو آپ دوبارہ سٹاپ کا بٹن یا اسی بٹن کو دوبارہ دباتے ہیں جو فیملیر ہیں اس سے آپ کی گھڑیوں غیرہ میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سیپریٹل بھی لیب میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے اس میں نمبر ہوتے ہیں وان ٹو ٹھیک ہے تو کے بعد ہے what is a measuring cylinder give its purpose to use in الوات کی پہلے بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ measuring cylinder ہمارے پاس کس چیز کو measure کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے transparent plastic کا بھی ہو سکتا ہے گلاس کا بھی ہو سکتا ہے شیشے کا بنا ہوتا لمبا سا آہ آپ نے lab دیکھ ہو گا chemistry lab میں it has scale along its length اس کی length کے اوپر انیسی کے باہر ایک scale ہوتا ہے یعنی measure جس کو کرتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے that indicate the volume in milliliter اور یہ milliliter میں volume کو measure کرنے کے لئے use ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کمنٹ باکس میں آپ لازمی پوچھیں اور اس کے علاوہ جو آپ کو میرا نمبر نظر آ رہے نیچے 03 125582480 پہ بھی آپ contact کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ thank you